بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میدر کاؤن کے اندر حدود قدیر خان کے نام سے جو واقعہ ہوا اٹھاویس تاریخ کے دن قیدر آباد حسین علم پیس کو میدر کے فولیس کے خوددار وہاں پر حسین علم پیس پر آ کر وہاں سے انگوارس کرتا میدر ٹاؤن کو لائے گیا جس کے بعد ان کو لگا آتا انٹرگیشن کیا گیا جو ابتر قدیر خان پیشے سے دیور کا کام کرتے ہیں اور ان بھی شادی میں سمجھتا ہوں دس سے بارہ سال پہلے شادی بھی اور ان کو فوٹوز بتا کر دوسری لوگ کے فوٹوز بتا کر انٹرگیشن کیا گیا جب کہ ابتر قدیر خان کوئی کیس کے اندر انبال نہیں اور کوئی نے پوچھا گیا کہ یہ کوئی نے اور جو بلکل ہی جانتا نہیں وہ فوٹوز بتا کر انٹرگیشن کیا گیا اور اس کے بعد چار دن کے بعد وہ میدر سرکاری ہسپیٹل کو جا کر وہاں پر ایڈمیٹوا اور وہاں کے ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کیا پرانی کو جانے کے لیے اور جس کے بعد ہمارے میدر ملسپل کے ایمائی امپورٹی کے خارپیٹر جناح امجسل کو ان کو لے جا کر کمپلی کے پاس کوئی پرویٹ ہسپیٹل میں انٹرگیشن کیا گیا اور وہ اس ہسپیٹل کا بھی ایمائی امپورٹی کے کارپیٹر صاحب نے پورا پی کیا وہاں سے لے کر پھر ان کو دوسرے ہسپیٹل کے لیے ریفر کر گیا پھر وہاں پر بھی ایک دن کچھ تھے اس کے بعد ان کو گاندی ہسپیٹل میں انٹرگیشن کیا گیا گاندی ہسپیٹل میں جن ساڑی مل کرنے کے بعد نو تاریخ کے دن میرے ڈسٹک کے ہمارے ٹون کے پریزیڈ جناب رشاہ صاحب دارو سلام کو آ کر صدر مطرم جناب نخیب ایمیلر بیلشتر عصد ادنی صاحب سے تمام تفصیلات بتانے کے بعد صدر مطرم نے مجھ کو بتایا اسی وقت جو میرے کے ایسپی مطرمہ صاحبہ سے میں فون پر بات کیا اور بتایا کہ آپ کی پولیس کی وجہ سے انٹرگیشن کی وجہ سے آج پچھا گاندی اسپیٹل میں سیلیس ہے اور اس کے بعد لگاتا مہندگی کرتے گئے سولہ تاریخ کے دن رات میں بارہ وجہ کے ٹیم عبدالقضیل خان کا انتقال ہوا جیسے پھر دوسرے دن صبح اطلاع ملی پھر صدر مطرم مجھ کو اور میرے کٹون کے اور ہمارے کارپیٹر کو تمام تفصیلات بتانے کے بعد یہاں پر تفصیلات رات میں پھر اسمان گاندی ہسپیٹل کو ایک بجے سے لے کر سبا چار دے تک میں میری جماعت کے تمام مہدے دار اور آفیسر سپریڈنٹ گاندی سے ملافق کر کر تیک بجے رات کو ان کا پوسٹ پانسٹم کرا کر پھر میدک کو بیدا گیا اور آج صبح میں ان کی تکن کی گئی زہور سے پہلے اس کے بعد صدر مطرم کی پھر ادایت پر کارپیٹر میدک سے مہندے کی کی گئی جس کے اندر محبوب کے گروانوں کو 2BH کے اور انسکریشیاں کے حالوں سے اور کارپیٹر صاحب نے تیفون دیا کے ان کو اور ڈبل پیٹروم کے لیے اور خاص طور پر بچوں کے لیے جو منٹی سکول سے اس کے اندر اٹمیشن دینے کا تیفون دیا اور 2BH کے کا بھی تیفون دیا گیا اور میں سمسکتا ہوں انشاءاللہ اس لیے شایب یہ مرم کی بیوی کو انگیشن کو ملے گا اور سپریڈنٹا پولیس مطرمہ سے ملنم سے ملیں اس کے بعد ان کو تفصیلات بتانے کے بعد جو ایفیر جو بتایا ہے ایفیر کو چیج کرنے کے لیے اور خاص طور سے ایک ایسائی دوکانسٹیبل کو سسپنٹ کرنے کے لیے اور خاص طور سے ان کے پر پیشن دانا گیا اور انہوں نے تیفون دیا کہ ذر سے ذر ان تمام کو سسپنٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک کمیٹی بھی فارم کی گئی ان کے اپورنگ پوری کرنے کے لیے اور میں سمسکتا ہوں انشاءاللہ انکالیٹ کے اندر انہوں اوڈیدار سسپنٹ جوں گے اور انشاءاللہ جو ایک کمیٹی آنے والی ہے جو پولیس کے اوڈیدار اور دیگر منڈل کے چاہے وہ ڈی ایس پی لیور کے ہو انسپیکٹر کے ہو مہدرہ ماں کو بتائے کہ ٹون کے لوگوں سے نہیں باہر کے لوگوں سے انکالیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو سزا بالکل ملے گی اور ایا سوال آج یہاں پچھلے جس دن سے جو واقعہ ہوا وہ دن سے دے کر آج کی تاریخ جو میری جماعت آپ کی جماعت کے جو ذمہ دار ہے جو صدر ہمارے ٹون کے ہے جو ہمارے کارپیٹر ہیں مہین کے اور جو جماعت کے پھولے مل کر رات دی محنت کرتے گئے اور آج جو واقعہ وعدات میں اس کے بعد آج تو تن بھی کی گئی میں سمستہ آئے انشاءاللہ صدر مطرم بھی جو بڑے وجہ داروں سے اور سی ایم صاحب سے ایڈی جی صاحب سے بھی ملاخت کر کر ان وجہ داروں کے پر اور ٹون کے جو پرانے سرکل ہو یا ڈی ایس پی ہو اور جو عددار ہیں جو خاصلور سے مسلم کے تعلق سے جو فرقہ پرس ذہن رکھتے ہیں انہیں رزلداروں کے اپر بھی ایکشن دینے کے لیے صدر مطرم میں ڈی جی سے ملاخت کر کر تفصیلات دائیں گے انشاءاللہ آج میں خود کاریکٹر اور ایس پی سے ملاخت کر کر تمام تفصیلات بھی دیا اور لیٹر بے پاس اپنی لیٹر دے کر انہیں عددداروں کے نام کے ساتھ میں اور مہروم کے گروہ والوں کے طلب سے شاید تو بی اچھ کے قائد سے ایک آجو بھی تھا ہمارا جو ڈی مائن تھا تفصیل تیخون جیازل سکر کرنے کا تیخون جائے اور ساعت سے بی اسی ہے باقی کے اندر جو یہاں کے موجود آئے ملے ہیں مطرمہ پدما دیوندر نقی سے ملاقات کیا بات کیا دو تھی پر تبا کل بھی بات کیا تا آجو بات کیا اور انہوں نے بھی دیکھو دیا کہ یہاں پر جو باز کے پر جو محمد کے لوگوں کو انصاف کے لیے میں بھی بات کریں گی میں بھی انشاءاللہ جو سکتہ مدد کرنے کا تحقیق دیا گیا اور آج جماعت کے ہمارے جو ہمارے فارکرٹر ہے جناب عمد صاحب جو ہمارے صدر ہے ٹولگے ارشاد صاحب اور پرویس اور میں سمستہ بنو جوان ہے جماعت لوگ جماعت سے آج محمد کی نماز جنازہ کے اندر ہیں اور میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کروں گا کہ ملومی کو محفیلت کرے اللہ تعالی محفیلت کرے اور تمام کی بازت کرے اور میں اس میں جنہوں کے لیے عام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی جماعت بھی جماعت کے صدر ملکم جناب نخیب ملت بائر اصولین صاحب کی صحیح کے لیے جماعت کی کامیابی کے لیے اور جناب حبیب ملت پرویدنوں صاحب کی صحیح کے لیے ہم کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے شکریہ خود آپ